اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم حاضرین مجلس آیام فاطمیہ کی مناسبت سے ہم آپ سب خواران کو تسلیت و تازیت پیش کرتے ہیں تقریب شروع کرنے سے پہلے حاشمی زہرہ صاحبہ سے درخواست ہے کہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں حاشمی زہرہ صاحبہ سلام علیکم والیکم سلام علیکم سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربکا الاعلا الَّذی خلق فسوا وَالَّذی قدر فہدا وَالَّذی أَخْرَجَ الْبَرْعَا فَاجْعَلَهُ غُثَاءًا أَحَبَا سَنُقْرِئُكَ فَلَا قَنْسَا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اِنَّهُ يَعْلَبُ لِجَهَرَ بَمَا يَخَطَا وَنُيَسْرُ قَلِلْ يُسَرَا وَالَحَمَنْ تَزَكَّى وَلَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ وَخَيْرٌ وَأَبَقَى يَوْمَ هَذَ لَكِ السُّحُفِ الْأُولَى سُّحُفِ إِبَرَاهِيمَ وَمُوسَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرُ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرُ لَيْلَةُ الْقَدِرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمَرَ سَلَامٌ هِيَحْ حَتَّى مَقْلَعِ الْقَجَرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْأَظِيمِ اللَّهُمَّ سَلِّي وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى مُحَمَّد وَعَجِّلْ وَرَجِلْ وَجَرَجَ سبحان اللہ حاشمی آپ کے اتنی شیرینی آواز تھی کہ واقعی بہت دل تک اتر گئی آپ کی تلاوت اب ہم گزارش کریں گے سیدہ زینب صاحب زینب فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ فائنڈنگ اپ پرپس پرم دلائف او بی بی فاطمہ زہرہ اسے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں سیدہ زینب فاطمہ کی کوالیفیکیشنز اور ان کی قابلیت پر زینب نے بی ایسی سائیکولوجی کیا ہے اور سائیکولوجیکل کانسلنگ میں ٹریننگ حاصل کی ہے ہیدر آباد سے آپ نے سٹوڈنٹ کانسلر اور سپیشل ایڈوکیشن نیڈز اور اپ ڈیسیبلیٹیز کانسلر کی طرح بھی فوکس ہائی سکول ہیدر آباد میں اب بھی خدمات پیش کی ہیں علم علم مدرسہ ہیدر آباد انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے شروع کروایا ہے انہوں نے خدمات پیش کسیدی زینب تو تو سیدہ زینب فاتمہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ پلیز آپ نے جو پریزنٹیشن بنایا ہے یہ ہم تمام خواہران تک پہنچائیے سیدہ زینب پلیز میں میوٹ پہ بات کر رہی تھی اسلام علیکم آپ سب لوگ کو بہت سلام وآلیکم سلام برحمت اللہ وبرکاتو کہتے ہیں آپ لوگ اللہ شکر اللہ شکر آج ہم لوگ سب جمع ہوئی ہیں ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پر بات کرنے میری ویڈیو کیا ہے آپ لوگ کیا تھوڑا کیا نیچے آپ 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 is it visible now can't see you at all نہیں آرہا ہے آم آرہا ہے آدھر آلی ایک سکانٹ آبائی آہا ہے ہم نہیں آ LEK آہین میرا پہلا تائم میں آپ لوگ کے ساتھ آی من صبر کا لحاظ رکھنا ہے آپ لوگوں انشاءاللہ ہیں صوت کرتے ہیں آن بسماللہ رحمان ورحمی آم tiếp آم گا آم گا اللهم اخرجني من ظلمات الوحم و اكرمني بنور الفهم اللهم افتع علینا بواب رحمتك و انشر علینا خزائن علومت لرحمتك يا رحمت رحمت ایک سکنٹ ایک سکنٹ ایک سکنٹ ٹائبلٹ اولٹی کنٹ ٹائبلٹ اولٹی کنٹ سارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تو آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ لوگوں کو جس طریقے سے پتا ہے we've already shared the topic in the flyer itself today we're going to find out the purpose of our life by understanding the life of B.B.Fatimah B.B.Fatimah کی زندگی سے ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے بچہ تو ہماری زندگی کے مقصد کو اللہ نے بہت کلیر ڈے خوران میں کافی طریقے سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آیاز کے through explain کر دیا ہے تو ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ جو سیدتون ڈیسائیڈ آلینین ہیں جو ہماری رول موڈل ہیں ان سے ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ purpose of life کو نبھایا تھا اور کیسے ہم ان سے وہ inspiration بھی لے سکتے ہیں میں یہ آیت آپ کو بتانا چاہتے ہیں قرآن میں یہ سب کو بتایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر کوئی چیز دنیا میں نہیں بنائی ہے مطلب ایسی کوئی چیز نہیں بنائی ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو we did not create the sky and the earth and whatever is without any reason we didn't create them in vain that is the conjecture of the faithless جو faithless ہیں جو ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ سمجھ دیں کہ ہر چیز بائی چانچ ہوئی ہے ایسے ہی بن گئی ہے کسی نے بنائی ہے کس نے بنائی یہ نہیں پتا یہ وہ لوگوں کا perception ہے ہم جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ہمارا انڈیسٹینڈنگ یہ ہے اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کے لئے کوئی مقصد نہ تھا تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ میں بھی کوئی مقصد سے ہی بنائے گئے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ کو ذرا یہ کلیر ہے ہے آپ لوگ کہ آپ لوگ بلیت کرتے ہو کہ آپ کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے you can either unmute and say yes or no آپ لوگ چاٹ پر بھی جی ہاں جی بلکل مقصد ہے جی بہتری ہیں یہ ٹھیک ہے اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت کہی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین فارم میں بنایا ہے سو ایس کمپیرڈ ٹو جانور ایس کمپیرڈ ٹو پلانٹس ایس کمپیرڈ ٹو سیلیسٹیل بوڈی ہم انسان کو اللہ نے سب سے بہترین تکریف میں بنایا ہے تو ابھی ہم کو دو چیزیں سمجھنا آتی ہے اللہ نے کوئی چیز بے مقصد کی نہیں بنائی ہے تو ہنس ہمیں بھی بے مقصد کی نہیں بنایا ہے اور سیکنڈ چیز جب ہم کو بنایا تھا تو ہم کو سب سے بہترین تکویم میں بنایا ہے سب سے بہترین فارم میں بنایا ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ کو اللہ نے انسان بنایا پتہ بنا سکتے تھے، پھول بنا سکتے تھے، تارہ بنا سکتے تھے بڑھ آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے تو یہ چیز کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے کبھی آپ لوگوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ میرے مقصد کیا ہے زندگی کا یا مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے مطلب میں جہاں پر رہتی ہوں میں جس شہر میں پیدا ہوئی، جس فیملی میں میں پیدا ہوئی جو ایکرامک سٹیٹس میں میں پیدا ہوئی تو یہ تو سب اللہ سے پلان کیا ہوا ہے اللہ نے تو آپ کو ایسے بائی چانس پر کس کی ہوا تو جب اللہ نے آپ کو کوئی ریزن سے بنایا ہے کوئی مقصد سے بنایا ہے تو کہ آپ نے اپنے آپ سے کبھی یہ پوچھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اگر آپ نے پوچھا ہے تو آپ جید آ سکتے نہیں پوچھا تو نو بھی آ سکتے کسی کو ججونٹی میں کسی لئے پہچانتی آپ پر کبھی آپ لوگوں نے اپنے آپ سے یہ پوچھا ہے مجھے اللہ نے کیوں بنایا؟ ہم زیادہ تر لوگوں نے ایسا نہیں سوچا ہوتا ہے بہت کمی سے شاید ایسی خواتین ہوتی ہوں گی جو یہ بیٹھ کے اتنا وقت لگاتی ہوں گی سوچنے کے لیے کہ ہاں ہمیں کیوں بیدہ کیا گیا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ ڈیریکشن میں اسی لئے بھی نہیں سوچتے کیونکہ ہمیں کوئی سوچنے کو آمادہ بھی نہیں کرتا کوئی ہم سے پوچھتا نہیں ہے اگر یہ سوال آپ سے آپ جب بارہ سال کی تھی نو سال کی تھی آٹھ سال کی تھی جب آلے ہونے سے پہلے کوئی آپ سے پوچھتا تھا کہ بیٹھا آپ کی زندگی کا مقصد کیا سوچنا شروع کرو تو ہم کر لیتے تھے کیونکہ چائل ہوت میں سب لوگ ہی فری ہوتے ہیں ذمہ داریاں تو بڑے ہو کے آتی ہیں چھے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بھارہ سال تک بھی ہماری زندگی میں ایسی کوئی اہم ذمہ داریاں نہیں ہوتی کہ ہمارا پورا دین اس میں نکل جاتا ہے بانیس بات کے ابھی جب ہم لوگ شادی ہو جاتی ہے یا ہم بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ سوال ہم سے پوچھا نہیں جاتا اسی لئے ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے علم کم رہنے کی وجہ سے بھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہم کوئی ایسے سوچنا بھی چاہیے تھا افسوس کی بات ہے کیونکہ انسان جو ہے جب اللہ نے کوئی چیز بہتر پرپس کی نہیں بنائی ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو ہمارا پرپس نہیں باتا ہے یہ بہت بہت ہی اہم چیز ہے اس پر ہم لوگ پوکس نہیں کرتے ہیں ہم لوگ جب مدرسوں کو بھی جاتے ہیں تو ہم کو مدرسوں میں بھی رٹا دیا جاتا ہے دین ہمیں یہ نہیں بتا جاتا کہ بیٹا تم اب مدرسے کو آئے ہو تمہیں ایمان لائیا ہے اب تمہارا مقصد کیا ہے اللہ نے تمہیں جو ٹیلنٹ دیئے ہیں اللہ نے تمہیں جو سکیز دیئے ہیں وہ کس لیے دیا ہے یہ سوال نہ ہم پوچھتے ہیں نہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو جب تک ہم لوگ ایسے انوارمنٹ میں یہاں آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں فورس کیا جاتا ہے یہ سوال سے بھارے میں سوچیں ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں اور کتنے لوگوں کی زندگیاں ایسی چلے گئی صبح ہوئی شام ہوئی زندگی چلے گئی اور انتقال بھی ہو گیا اور بے مقصد کی زندگی جی ہے میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتی ہوں ابھی تھوڑا مزہ آنے والا ہے انٹریکٹر یہ کمرہ دکھ رہا ہے آپ لوگ کو بڑا خوبصورت کمرہ ہی میرا نہیں ہے دوگل پہ سلیا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ کمرہ دکھ رہا ہے نا آپ لوگ کو آپ لوگ چیٹ پہ ڈال سکتے ہیں آپ کو یہ کمرے میں کیا کیا دکھ رہا ہے یا آپ لوگ انمیوٹ کرکی بھی کہہ سکتے ہو مجھے کہ یہ فوٹو جو دکھ رہی ہے آپ لوگ سکرین پر یہ روم یہ روم میں آپ کو کیا کیا دکھ رہا ہے آپ لوگ میری آواز آ رہی ہے اس میں جو فرنیٹر دکھ رہا ہے ٹیلیویزن دکھ رہا ہے پلانٹس دیکھ رہا ہے کٹن دکھ رہا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کمرہ سارا 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 جو ابھی ہیں جو ابھی آؤٹر چیزیں ہیں ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وینڈو کے باہر آسمان دیکھ رہا ہے تھوڑا سا دھوپ آ رہی ہے دھوپ آ رہی ہے دھوپ آ رہی ہے اس میں ٹھیک ہے اب آپ لوگ امیجنگ کریئے ٹھیک ہے ہم ایگزامپلز کریں گے یہاں پر میں آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو کہتی ہوں کہ یہ کمرے میں جاؤ اور وہ لے کے آؤ تو آپ لوگ کیا کہو گے وہ لے کے آؤ کمرے میں جاؤ اور وہ لے کے آؤ ہم پوچھیں گے وہ کیا وہ کیا پوچھے گا ٹھیک ہے نا میں اگر آپ کو کہتی ہوں کہ وہ جاؤ وہ لے کے آؤ جب جاؤ اور میں نے آپ کمرے پر دفتہ دی دیا ٹھیک ہے جس وہ ٹھیک ہے اب آپ ہی کمرے میں کیا کروگی کچھ بھی اٹھا کے دیں گے اور وہ لیں گے یہ ہے وہ یہ ہے وہ کچھ بھی اٹھا دیں گے اور کیا کر سکتے آپ لوگ وہ ڈھونے گئے کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ جا کر وہاں پر کنفیو ہڈھو آپ کو سمجھ میں نہ آئے پھر آپ ہی کمرے میں دیکھیں دیکھو ارہی یہ توفہ تو بڑا نارم اچھا ہے میں اس پر کوئی دن بیٹھ جاؤں مجھے تو پتا ہے نہیں کہ مجھے لانا کیا ہے voice is not audible is my voice audible to everybody else you are audible to me yes yes you are audible okay yes you are audible okay so اگر آپ کمرے پہ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور میں نے کہا ہے آپ سے بول آؤ اب آپ نے پوچھا کیا وہ کیا لے کروں میں نے کہا آپ پس جاؤ وہ لے کر آؤ میں نے آپ کو دل دیا اندر کمرے میں اب آپ یہاں تو کچھ بھی اٹھا کر لے کر آکے کہ مجھے دیں گی سمجھو آپ نے وہ table پہ سے وہ flower واز پکھانی کیا ہے وہ decoration یہ نہیں وہ وہ پھر واپس اندر ڈھکل دیا آپ کو اب آپ یہ کمرے میں گھنٹوں آپ بیٹھاری ہیں کمرے میں کہ آپ پتا نہیں لے لے کے نکلنا ہے باہر وہ اور وہ آپ پتا نہیں تو آپ کیا کر ہوگی آپ ٹی وی دیکھ لوگی اوپن کر کے آپ سوپے پہ بیٹھ کے چل ماروگی تھوڑی دیر آپ کے ساتھ آپ کا فون ہوگا بس آپ کا ٹائم جو ہے اس میں چلے جائے گا نہ مجھے وہ ملنے والا ہے نہ آپ کا ٹائم صحیح سے پاس ہونے والا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ اندر جاؤ اور یہ کمرے میں جو کیمرہ رکھا ہے وہ لے کر آؤ کمرے میں کیمرہ رکھا ہے اگر آپ لوگ کو دیکھ رہا تو ٹی وی کے سکرین کے ریچے ہے تو آپ کیا کرو گے جب میں کہوں گی آپ سے اندر جا کے میرے لیے کیمرہ لکھیں کیا کریں گے کچھ کنفیوزن چل رہا ہے آواز آرہی ہے ہاں ہاں آرہی آپ کے آرہی تو اگر میں نے کہا آپ لوگ کو یہ کمرے میں جاؤ اور کیمرہ لکھا میں جا کروں گی آپ لوگ کیمرہ دھونے گے کیمرہ لکھے دیں گے آپ کو یہ میں بارے میں جو کیمرہ کیمرہ لکھے دیں گے کچھ چیزر لگے گی اندر جا کے جلدی سے کیمرہ لکھے دیں گے ایک منٹ یا دو منٹ ایک منٹ دو منٹ بھاگ لیتے ہوگے گھر تو شکٹ شو سیکنڈ میں جا کے ایک دب ہاتھ اس علیہ دیں گے کیمرہ جائیں گے کیا آپ لوگ کیمرہ لانے کی تو پہل جا کے صوفے پہ لیٹیں گے دو گھنٹے ٹی وی دیکھیں گے نہیں کیوں کیونکہ آپ کا مقصد clear ہے ٹھیک ہے یہ کمرہ ہماری دنیا کے ویسے ہے ہماری زندگی جو ہے یہ کمرے کے ویسے ہے اگر ہم بے مقصد کے یہ دنیا میں آئیں گے اور بے مقصد کے زندگی جیئے گے تو ہم یہاں بیٹھیں گے وہاں بیٹھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بے مقصد کے پورے جیسے گھنٹوں کمرے میں بیسے بیٹھائے کے ویسے ہم ہماری زندگی پوری بتا سکتے ہیں اگر ہماری زندگی میں مقصد ہوگا تو ہم ٹائم پر capitalize کریں گے ہم جائیں گے جو کرنا ہے وہ ہی کر کے آئیں گے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے بی بی فاطمہ کی زندگی بہت چھوٹی سی زندگی تھی وہ کوئی 90 years 120 years والی لمبی زندگی نہیں جیتی چھوٹی سی زندگی تھی سترہ اٹھارہ سال انیس سال کی زندگی تھی پر کیونکہ ان کو فوکس تھا پتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے انہوں نے وہ سال میں اپنی زندگی میں اپنے پوری کر دیا ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آرید کچھ سوال ہے تو آگے بڑھیں گے کچھ سوال ہے آپ لوگ کو یہ نہیں کچھ بھی تو یہ کمرہ جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی زندگی ہے جیسے سوال ہوتی ٹھیک ہے نا اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں یہ اگزامپل آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں وہ بہترین اگزامپل ہے بچوں کو سمجھانے کا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ روز واپس میں آپ کی روح آپ سے لیتا ہے تو آپ کے اپنے پر ہم پر سب پر ہم سب اپنے پر موت آتی ہے ہر رات جب ہم سوچیں کیونکہ ہماری روح جو ہے وہ ہماری باڈی میں سے نکالی جاتی ہے اور وہ روح واپس جب ہی آتی ہے اگر ہماری موت کا جو ڈیٹ موین ہے وہ نہیں آیا ٹھیک ہے جب ہماری موت کا ٹھیک ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ تکس سول in the time of their death یہ سونے کے تانکل ہو رہا ہے and those who have not died in their sleep then he retains those for whom he has ordained death جس کی موت لکھی ہوئی تھی وہ ٹائم پہ وہ لوگی روح اللہ رکھ لیتا ہے and release others until a specified time اور دوسروں کو باپس دے دیتا ہے جب تک ان کی موت کا ٹائم نہیں آتا ہے تو کھیوں ایسے ہوتا ہے کہ روز ہمیں موت آتی یہ رات ہے اور پھر اللہ ہمکو جب روح دے دیتا ہے ہماری زندگی باپس دیتا ہے تو کھیوں دیتا ہے یہ ہم نے کبھی سوچا کہ جب اللہ آپ کو آپ کی روح باپس دے رہا ہے روز تو ہم کو تو ہماری صبح ہی شروع کرنی چاہیے سوچتے بھی کہ میری زندگی کو مجھے مجھے ایک اور دن ہر دن کی بھی گیرنٹی نہیں ہے کسے گھنٹے کی زندگی ہوگی وہ دن بڑ اللہ نے میری روح واپس مجھے کی یہ تو حتمان معلوم ہے یہ ہم کو قرآن میں آیا تو سمجھ میں آ گیا تو ہم کو اللہ یہ روح واپس کیوں دے رہا ہے اگر ہم یہ سوال روز ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے تو ہم کو ایک پرپس فل دن نکلے گا ایک پرپس فل زندگی جییں گے سمجھ میں آری بات آپ لوگوں یہ آیت پڑی تھی آپ لوگوں نے پہلے کبھی موت یہ وہ کے بارے میں یا نیند کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو یہ آیت ضرور آتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ کو معلوم پڑھتا ہے کہ اللہ رکھ لیتا تھا اگر موت کا ٹائم آ گیا تھا تو نہیں آیا واپس دیر پھر سے آپ کو زندگی کیا تو کیا مقصد سے زندگی کیا ایسے ٹائم پس کرنے کمرے میں جا کے یہاں بیٹھیں وہاں بیٹھیں فالان سے لڑ لیں ان سے دو گھنٹے فون پر بات کریں ان کی غیبت کریں اپنے آپ پر ظلم کریں آزو بازو والوں پر ظلم کریں بچوں پر ظلم کریں کیا اس لیے پیدا کیا ہے ہم لوگوں پر اللہ نے نہیں ہمارے پاس دو گولز ہیں ٹھیک ہے اسلام ہمیں ہمیں ایک ultimate goal کی طرف لے کے جاتا ہے دو گولز کے ذریعے یہ ہم کو پتا ہے یہ ہم لوگ کو حتمان پتا ہے ہم لوگوں نے کاکس سنے ہوئے گے اب ہم ان کو سمجھیں گے ایک introduction ہوتا ہے جو introduction ہوتا ہے آپ کے ultimate goal پر پہنچنے کا آپ کا ultimate goal ہے کہ آپ کو قربے الہی اللہ سے قربت پانی ہے اس لیے ہماری ساری چیزوں کی نیئے چاہے گا مصطحب ہو یا واجب ہو قربتن اللہ ہوتا ہے کیوں اللہ کے خریب آنے کی یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے کا ہے ہونا چاہیے نہیں ہے تو بدلیں ٹھیک ہے verbally نہیں کرنا ہے action میں کرنا ہے تو یہ goal ultimate goal پر پہنچنے کے لیے ہمارے پاس دو introductory goals ہوتا ہے اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ آزماتا ہے مشکلات سے یہ ہم بہت لیڈیز کو تو بہت پسند ہے مشکلات ہم کو رونے کا موقع چاہیے ہمارے دکھوں پہ ہمارے ظلموں پہ ہمارے پہ جو ہم برداشت کر رہے ہیں ہم کو بہت پسند ہے یہ والی یہ یہ ٹائپ کا ناریٹیب جو ہوتا ہے زندگی کا کہ میں تو ہوں ہی بیچاری مجھ پر یہ کیا ہو رہا ہے میں یہاں سے میں میں جو سیڈنس ہوتی ہماری یہ ہمیں بہت پسند ہے فرسائل it's a very sad thing ہم لوگ آگے چاہے سمجھیں گے بی بی فاتیما نے کیسے یہ والا جو دیوائن تسٹ والا جو انٹروڈکٹوری گول تھا اس میں کیسے بی بی فاتیما نے جیا ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز ہوتا ہے اللہ فران میں کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بنایا سیوائے کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں تاکہ یہ ٹیسٹ سے کروں کہ اللہ نے مجھے ٹیسٹ بھی کیا نہیں یہ ٹیسٹ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنا بیچاراپن بتائیں یا آپ کسی اور کو بیچارا سمجھیں کوئی اور جو تکلیفوں سے گزرتا ہے تو ان کے اوپر بھی ہم بلکل ایسے نہیں کسی لیے نہیں دے رہے ہم کو یہ ٹیسٹ نہ ہم کو دیئے نہ ہمارے ایمہ کو دیئے نہ بیدی کو دیئے یہ ٹیسٹ اس نہیں ہے کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ تقویے یہاں پر ہے تو یہ ٹیسٹ اوپر آنا چاہیے اگر وہ اوپر نہیں آرہا اور ہم بیچارگی کے زندگی میں جی رہے ہیں تو پروبلمز تو آتی رہیں گی وہ تو آنے ہی ہے وہ تو آئیں گی کیونکہ دنیا میں انسان بڑھے رہے ہیں انسان اگو سے زندگیوں کو پروبلم کر رہے ہیں وہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پروبلمز تو سب کے پاس ہمارے آئیمہ کے پاس بھی مسئلے تھے ہمارے بیدیاں بھی مسئلوں سے بزرین تھیں ہماری جی سندگیوں مسئلے ہیں آپ رچ رہو پور رہو بڑے رہو چھوٹے رہو لمبے رہو دبے رہو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے مشکلات تو آنے ہی مالی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے میرا حزبنڈ ایسے ہے اور میرے بچے ایسے ہیں اور میری سانس ایسی ہے اور میرا بلا بلا اس لیے نہیں ہیں یہ مشکلات اس لیے ہیں کہ آپ اپنا ایمان بڑھائیں سیکنڈ چیز جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں بنایا سوائے عبادت کے لیے ہماری عبادت اللہ کی عبادت کے لیے ٹھیک ہے تو ہم کو یہ دو گولز اللہ کی عبادت عبودیت ایک بہت بڑا ٹپک ہے عبودیت کرنا اللہ کی عبد بند کرنا اور اپنے جو بھی ٹیسٹس ہوتے ہیں آپ کے جو بھی مشکلات آتے ہیں جو بھی آپ کے اوپر مرحلیں آتے ہیں اس کے تھو آپ تقویٰ اپنا جو اللہ پر بھروسہ ہے وہ بڑھائیں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیکھیں ہمارے پاس کیسے ہو جو بھی جیسے جو بھی مسئلہ ہو گیا جو بھی یہ انڈرسینڈنگ کی بات یہ ہے کہ ہم جب رہے ہیں وہ وہاں انٹرگو دے رہے ہیں یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں انڈیڈ پر اپلائی کر رہے ہیں مانسٹر پر اپلائی کر رہے ہیں دس ویب سائٹ پر کر رہے ہیں لنگٹنگ پر لوگوں کو نیٹورکن کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو پروبلم آئی گی ہمارے تقویٰ کو ٹیسٹ کرنے آئی ہے آپ کے اس مرحلے میں یہ چھوٹا سا اگزامپل فائننس کیا آپ اس پیسی کی تنگی والی سچوئیشن میں کیا آپ حرام کام کر کے پیسے کمائیں گے کیا آپ محنت اور کریں گے کیا آپ دو دو تین تین نوکلیاں کریں گے کیا آپ کے گھر والے کون آپ کا ساتھ دیں گے یہ سب آپ کے پتہ جلے گا یہ چیز ان سے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ ہوگا اس چیز پر کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا رازق اللہ ہے آپ کا بوس نہیں کوئی کمپنی نہیں کوئی آپ کا سینئر مینیجر نہیں مینیجر نہیں یہ صرف اللہ ہے تو یہ چیزیں جو ہوتی اس میں ہماری تقوی بڑھتا تو جب جو انسان کے پاس تقوی ہوتا ہے جبی بھی اس کی جوپ جاتی ہے یہ کبھی بھی اس کی پیسی کی تنگی ہوتی ہے میں یہ اگزامپل لے لگی تو وہ یہ نہیں سوچ تھا کہ مجھے جاک چھاپو سپرنے پڑے گی میرے بوس کی مجھے جاک کے دس دس گھنٹی میں بس جوپ کے لئے جنہوں نے یہ اپنایا ہے یہ ٹاکٹک کی لوگوں کو کافی لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے ریس یہاں سے وہاں سے آتا کی ہمارے جو بھی مسئلے ہوتے زندگی وہ یہ چیز ہم کے لئے ہوتے ہیں اور ہماری جو عودیت ہے ہماری صرف اللہ کے لئے ہونے چاہئے ہم لوگ جب باہر دیکھتے ہیں کہ فلانے ہماری ہیلپ کر لی برے ٹائم پر ہم ان کو ایک طریقے سے شروع کر دیتے ہیں وہ سے سائیمنٹینیس آپ آپ کے ایٹیمیٹ گول کی طرف پڑھت جات جو اللہ نے قرآن میں آلرڈی منشن کر لیا ہے اگر اللہ چاہتا تھا تو انسان کو الگ الگ کمیلیٹیز میں سب کو سیم بنا دیتا تھا پر اللہ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے سب کو آمال ہیں اس سے ہم بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں مقصد زندگی کے مقصد میں clarity ہونے سے کیا ملتا ہے ہم کیا کیا اگزاکٹلی میرے زندگی کا مقصد چھوٹی سی اگزامپل چھوٹے بچے 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 اور جب اگزام کا ٹائم خریب آنے لگتا ہے تو سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ سائنس کا اگزام ہے بچے 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 ٹی وی بند بند کیوں کیونکہ clarity ہے کہ ابھی فیلحال خالی اگزام تو تو ہمیں بھی ہماری زندگی میں clarity ہوتا ہے چھوڑی چیزوں میں مدد نہیں کی ایک روز کروگے آپ دو بھنٹے بیٹھ چاٹ کروگے آپ پھنے تین بھنٹے خواب گے آپ پھنے شاڈی میں بچے چھے دنگ کیوں نہیں کروگے آپ یہ آپ کو معلوم ہے آپ کو ٹائم نہیں بیس کریں ہم ہم it is very important that time for us to understand that we don't have time to waste آپ کی زندگی کا مقصود آپ کو کلیو ہوتا ہے تو آپ پریوریٹیز کرتے ہو وہ چیزیں آپ پریوریٹیز کرتے ہو وہ کام آپ پریوریٹیز کرتے ہو اپنی لیسٹ چیزیں اور خواہشیں everything because آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جو گول ہے وہ اچیف کرنا ہے so when you have clarity on your purpose number one you will not waste time this is what ڈی بی فاتی مجد ان کی 18-19 سال کی زندگی میں انہوں نے جو جو چیزیں کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے time نہیں waste کیا انہوں نے یہ نہیں سکتا کہ ہاں ابھی تو میں چھوٹی ہوں ابھی تو میں بچی ہوں ابھی تو میں بڑی ہوں گی اب میں آرام سے کروں گی اپنا کام یہ سب کیا کرنا ہے میں کو میں تو ایمان پہ ہوں نہیں انہوں نے time نہیں waste کیا 18-19 سال کی زندگی میں سیدتن نسائل آلمین بن گئی اور فوکس کی بات یہ ہے کہ سیدتن والک مسترہ سیدتن نسائل آلمین is not سیدتن نسائل ہیدراباد سیدتن نسائل نویڈا سیدتن نسائل آلمین پورے آلم کی لیڈر ہیں اور نسا کی لیڈر ہیں لیڈیز کی لیڈر ہیں شیعہوں کی نہیں ہے مومنوں کی نہیں ہے ساری لیڈیز کی لیڈر بھی بھی فاتیوہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے 18-19 سال میں کر دیا ہم ابھی دیکھتے ہیں ہمارے جو بگ بگ بزنس میں نے سٹیو جوبز ہے پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کو دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رول موڈل واو کیسے بزنس کیا ہے 18-19 سال میں کیا ہے اور لوگوں نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہم کو clarity ہونے چیئے کہ ہمارے رول موڈل کیسے ہونا چیئے which is the third point آپ جب آپ کے goal پہ آپ کو clarity ہوتی ہے تو آپ کو معلوم پڑھتا ہے کہ میرے role models کیسے ہونے چاہیے اگر مجھے exam میں top کرنا ہے تو میں نہیں جا کے فضول دوست میں لے کے آؤں گی جو سارے fail ہوتے ہیں میں نہیں جا کے ایسے پیچروں سے tuition لوں گی جن کو پڑھانا نہیں آتا کچھ سے آپ کی importance اور آپ سے respect جو role models کیلئے ہوتا ہے وہ ایک الگ level پہ ہوتا ہے اگر ہماری زندگی میں بھی ہم کو clarity ہو کہ ہمیں کرنا ہے کیا ہے تو بی بی فاتمہ بہترین role model ہیں اللہ نے ان کو بنائی دیا ہے ہمارے ڈیوڑی model ہیں ہم کو پتا نہیں ہم تو بیچارگی میں باتے ہوئے ہیں ہم جب بی بی فاتمہ کو دیکھتے تو بچپنے سے بی بی کے اوپر کتنی عذاب ہوئے کتنی مشکلیں ہوئی ہم ہم صرف ہمارا جو perception ہوتا ہے نا بیچارگی کا یہ ہم کو بہت پسند دیں گی انڈیان دیسی کچھ ہے یہ تو ہم کو بیچارگی اتنی پسند ہوتی ہے کہ ہم جب ہمارے role model کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایک الگ level پہ ہم کو بتانا چاہیے زندگی کیسے جینا اور ہم اس کو بیچارگی کے شوٹے سے level پہ لائے ہمارے پاس اللہ نے اکل دیئے تو ہم کو یہ اکل کو استعمال کرنے بھی ہے ٹھیک ہے so we have to understand that ڈی بی فاتمہ کی زندگی جسی بھی تھی اس کا ایکٹوال جو زاہری ہم کو جو دیکھتا ہے that is not the important thing the important thing is the بات in the purpose of what she was trying to achieve through all of those things ٹھیک ہے ورنہ کیوں رہتی تھی وہ بہر we will go into details of that later the fourth thing that you get when you do have when you have clarity on purpose is that focus on the future you look at the big okay example ڈی بی بی اس کی تیاری جب کرتے ہیں جو بچے سٹورنٹس میڈیسن کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کی تو زندگی ایسے نا دس سال تو بس اپنے بس کتابوں کو دے دینا ہے وہ لوگ کیوں دیتے ہیں وہ لوگ اپنی زندگی کتابوں کو دس دس سال because وہ لوگ کو معلوم ہے کہ end goal جو ہے نا وہ بہت ہے یہ یہ دس سال کا entertainment دوستوں کے ساتھ چلماں نا کامگی کے لمبے لمبے gatherings میں تھے نا important نہیں ہے کیوں نہیں ہے because وہ لوگ کا goal جو ہے نا وہ دور کا ہے مومن مسلمان ایمان لانے والا توہیر پہ عمل کرنے والے کو ایک ہی تو goal ہے آپ کی زندگی یہ زندگی تو ایسے ہی ہے نا یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے ہماری تو ہماری زندگی کا focus should not be this life which has to be the afterlife پھر کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہماری یہی زندگی کے مسئلوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں کہ بھرنے کے بعد کیا ہوگا جبکہ ہر رات ہم مہار پہ موت آ رہی ہے کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نہیں یہ پروپاگینڈا ہے یہ آپ لوگ سمجھئے پیس ہم ہم اگر کوئی چھوٹے بچے کو وہ سمجھئے کوئی دوا کی شیشی لے لے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں جلدی سے کچھ اور exciting سا کھلونا دے اس کو distract کرتے تاک کہ وہ دوا کی شیشی چھوڑ دے اور وہ کھلونے میں لگ جائیں دنیا کا پروپاگینڈا ایسا ہوا ہے کہ وہ ہم لوگ کو distract کر رہے ہیں ہم کو distract کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے ہم کو distract کر رہے ہیں دنیا بھی کپڑے گاڑی پیسہ مکان بلا 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 سے یہ جب ہم کو distract کرنے لگتا ہے تو ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں ہم موت کو بھول جاتے ہیں ہمارا تو کوکس ہوتا ہے وہ دنیا ہو جاتا ہے دنیا کو اور اچھا کرنا ہو جاتا ہے and then we compromise on our after life which is the actual life ٹھیک ہے تو ہم میں اور غیر مسلمان میں یا وہ انسان جو materialistic ہے اس میں فرق چاہیں کوئی فرق نہیں رہا یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ کو آپ کی زندگی بالکل بھی you know low level پہ گزارنی چاہیئے سلاحیت رکھتی بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیئے ویسا نہیں کریں دنیاوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دنیاوی چیزیں آپ کو آپ کے آخرت آپ سے مقصد سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اگر نہیں کر رہی ہیں تو go ahead do it بڑے سے بڑے لیول پر پہنچئے because وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ نے اگر آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے تو کریے بی بی خدیجہ کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا تھا بزنس کا ان کے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے بزنس کو ایسا اس لیول پر فکرش کیا کہ وہ پیسہ جو بی بی خدیجہ نے کھمایا تھا ان کے بزنس کے ذریعے وہ اسلام کو کام آیا کیونکہ ان کے نظر میں بھی وہ پیسے کی ویلیو اتنی تھی دنیا کے لیے نیت ہے وہ پیسہ صلاحیت تھی تو اللہ کو جسٹس کے لیے انہوں نے اپنی صلاحیت کو استعمال کیا کیونکہ اللہ نے ان کو دیا ہے ہم جواب نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ایسے جو جن کی آواز اچھی ہے آپ کو اللہ پوچھے گا اپنی جواب کے ساتھ کیا جاتا آپ کی آواز کے ساتھ اگر آپ میں سے کوئی سپیکنز آنے میں اچھے ہیں تو آپ کو اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اوریشن کا صلاحیت دی تھی میں نے تمہیں ماتس اور فیزکس کی کالکولیشن کی صلاحیت دی تھی میں نے تمہیں آرٹ کی صلاحیت دی تھی تم نے کیا کیا تم نے اپنے زندگی کا مقصد قربِ الٰہی کو کیسے میں نے جو ٹیلنٹ دیا ہے اس کے ذریعے پہنچا یہ ہم سے پوچھا جائے گا ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری عورتوں کا مقصد کچن میں کھانا پکانا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ ہوتا کچن میں ہوتا تو بی بی فاطمہ کے پاکوان کی گن جائے جاتے ہر امام ہر رسول صرف ان کی کھانے کی تاریف پرتا تھا ان کی عبادت کی تاریف نہیں کرتا تھا ان کی سکلز کی تاریف نہیں کرتا تھا ان کی سمارٹنس کی تاریف نہیں کرتا تھا کیوں کی یہ سب چیزیں کیونکہ بتا رہے ہیں کہ فوکس اس پر کرو ضرورت زندگی آپ کی زندگی کا مقصد نہیں بننا چاہیے کپڑے ایک ضرورت زندگی ہے اپنے آپ کو دھاپنا ہے ایک ضرورت زندگی ہے کھانا ایک ضرورت زندگی ہے اس کو وہ لیل تک ہی رکھیں اس کو اس سے زیادہ اتنا کامپلیکٹ نہ کریں کیونکہ جب ڈسٹرکشن بننا شروع ہوتا ہے وہ میں بہت تیز جا رہی ہوں تو بولیوں میں بہت خاص بات کرتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگ پولو کر سکتے ہیں جی بہت اچھے سکتے ہیں بہت اچھے سکتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے ایک آیت ہے قرآن میں یہ تو آپ لوگ کو آیت یہ لکھنوں ہاتھ سے لکھ کے فوٹو پرنٹ کریں یہ آیت یہ رسول خدا اللہ نے رسول خدا کیلئے یہ آیت بھیجی کہ جب ہی کوئی بھی منافر کیا پہر مسلمان تک سے لگتے ہیں تو ان کو یہ کہنا ہے کہ کہو کیا کہو کھل کھل میری نماز میرا ساکریفائیس میری زندگی اور میرا موت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی سنببالعالت یہ ہماری زندگی کا فرمیلہ ہونا چاہیے موٹو جو بولتے ہیں سکول کا موٹو ویشن 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 یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے آپ کی نماز آپ کا ساکریفائیس آپ کی زندگی اور آپ کا موت اللہ کے لیے ہونے چاہیے ہم کیا ہماری زندگی ویسے جی رہے ہیں کیا ہماری نماز بھی ویسی ہے یا آپ کو آپ سے پوچھنا ہے میں نہیں کریں کہ میں کچھ رول موڈل ہوں یہاں پر آپ لوگ اپنا اپنا بیٹھ لو بکر سب کو نا ہم کو ہمارا جواب دینا ہے میں نہیں جا کے آپ لوگ کا جواب دوں گی نہ آپ کو کیا کے میرا جواب دینے والے اور نہ ہمارے ہزبنڈز ہمارا جواب دینے والے جن کو ہم نے اتنا جو اوبر ایمپورٹنس کو دیکھے رکھیے آپ جب مڑتی ہو تو آپ اکیلے مڑتی ہو آپ کا ہزبنڈ نہیں جا کے آپ کے لئے جواب دینے والا آپ کو بھی پورے سلات اکیلے ہی کروس کرنا آپ کا ہزبنڈ آ کے آپ کو بودھنے اٹھا کے نہیں لے کے جائے گا ٹھیک ہے نہ آپ آپ کے ہزبنڈ کو لے کے جاؤگی نہ آپ کے بچے آپ کے لئے کریں گے نہ آپ اپنے بچوں کے لئے کروں گے ٹھیک ہے یہ آیت کا میننگ یہاں پر انگلیش میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ وہ کہو کہ میری نماز اور میرا جو بھی سیکریفائز ہے اور میری حیات اور میری موت سب خدا کے لئے ہے جو رب بلا لگی ٹھیک ہے اٹھس آلیڈ ہوندہ سلائیڈ آپ لوگ سکرین شوٹ لے لو یا آیت کا نمبر نوٹ کر لو میں نے یہ دالا اس نے ہے کیونکہ ہم لوگ جب تقریب کرتے ہیں تو آیت مولدر لوگوں کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ آیت پھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے سو آپ لوگ پلیز نوٹ کر لی جی سکرین شوٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی فاتیمہ کی زندگی ایسی تھی بی بی فاتیمہ کی جو زندگی تھی وہ یہ لیول والی زندگی تھی اس لئے اٹھارہ انیس سال میں سہیدہ تو مسائل آلمین بن کر لی ٹھیک ہے جو انسان ایسے اپنی زندگی جیتا اتنی پرپس کے ساتھ اپنی زندگی جیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے ہم لوگ تو شہالتی بارے میں بھی نہیں سوچتے اوہ تو میری نہیں میں سوڑی جا کے جنگ کرنے والی ہو بی بی فاتیمہ جا کے نہیں جنگ کیتے ہیں شہید ہیں جب آپ وہ لیول پر سوچو گی جب آپ وہ لیول پر سوچو گی تو ہی آپ کے بچوں بھی شہید ہوں گے ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں ہم تو ہمارے بچوں کو بھی بچا رہے ہیں ہم لوگ اگر صحیح حتم صحیح زندگی جییں گے تو ہمارے بچے شہید ہوں گے ہمارے ہزبنٹ شہید ہوں گے ہم کو تیار کرنا ہے ان کو اسلام کے لیے یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں بس ایک defense mood میں جی رہے ہیں ایسے نہیں ہو سبتا یہ زندگی کے لیے نہیں بنایا ہے ہم کو اللہ نے یہ تو زندگی بس ہے یہ بس جی لینا ہے اس کو آسل تو after life ہے یہ تو بس ایک time pass کھڑنے آئے ہیں جسے سمجھو آپ ایک مقصد کے ساتھ آنا ہے وہ مقصد کے ساتھ کمرے میں سے نکلنا ہے بی بی فاتمہ کا ایک بہترین quote ہے جو ریسنٹلی سیرہ زینب والوں نے شیئر کیا تھا اللہ بھائی اور نولیج جو نولیج ہے اللہ تمہاری جو نولیج ہے and your power over creation اور آپ کی جو power ہے creation کی اوپر مصال عالم کے اوپر keep me alive مجھے زندہ رکھو as long as you know that this life is good for me اگر یہ زندگی ایسے جینا میرے لیے اگر اچھا ہے تو مجھے زندہ رکھو نہیں تو میں کہوں مجھے میری موت دے دو اگر وہ میری لیے زیادہ اچھی ہے ہم لوگ تو موت کے بارے میں discuss بھی نہیں کرتے بی بی فاتمہ سے کیا سیکھا ہے ہم نے سیدتن مسائل آلیمین دعا کر رہی ہیں مطلب وہ یہ نہیں کہ مجھے depression ہو رہا ہے یا اللہ میں تھک گئی مجھے میرے پادر کے پاس جانا ہے مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے نہیں بے بیت اہلِ بیت کے پاس بے بیت ہے ہی نہیں یہ ہم نے بنائی دی ہے ہم نے ان کو یہ لیویل سے 21 سی لیویل پر لاکھے رکھ دیا ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ convenient ہے نہیں اہلِ بیت میں آپ کو بے بیت دکھے ہی نہیں بے بس شہید نہیں ہوتا بے بس انسان شہید نہیں ہوتا مقصد والا انسان شہید نہیں بے بس نہیں رہتا وہ انسان جو قرب الہی پر فنا فلہ ہو گیا ہے وہ بے بس کہتے ہیں جو اہلِ بیت ہمیں سکھاتے ہیں یہ بتاتے ہیں بھر کلیرلی کہ اللہ ان کے سائٹ تھا وہ اللہ کے ساتھ تھے اللہ ان کے ساتھ تھا تو کیسے بے بس ہوئے بھئی چاہے وہ کربلا ہو چاہے وہ شامی غریبہ ہو چاہے وہ فاطمہ ہو بی بی فاطمہ ہو چاہے وہ بی بی زینب ہو چاہے وہ کوئی بھی امام ہو دی بس کہاں سے ہوئے یہ ہم نے بنایا ہے وہ ظلم ہوا ہاں ہوا صبر کیا ہاں کیا کیسا صبر کیا ایکشن کرتے ہوئے صبر کیا ارے افسوس ہمارا نریشن ایسے ہوا ہے نا امام تھے جیل میں تھے دعائیں کرتے تھے جیسے اور تو کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے پروپاگینڈا رچایا ہے ہمارے اماموں نے جیل میں رکھے ہر امام نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے آنے والے اماموں کے لیے پورا گراؤنڈ بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جب آگے بڑھتے جائیں تو زندگی آسان ہوتے جائیں امام حسن نے کربلا کے لیے سیٹ اپ کیا تھا سارے اماموں نے آگے کے اماموں کے لیے سیٹ اپ کیا تھا ہم کو خالی ان کی بیوسی رکھتی ہے یہ ہماری مسئلہ ہے میں تھوڑی چیزیں آپ کو بی بی فاتیما کے بارے میں بتاتے چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ خوڑے جو مین 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 ہائی لائٹس ہیں جو ہم لوگوں نے یہ مجلسوں میں شاید ہزائل میں بھی سنیتے ہوں گے اور مسائب میں بھی سنیتے ہوں گے بی بی فاتیما پروفیت محمد کہتے تھے کہ پورے امبیہ جاتے ہیں ایک لات سو بیس ہزار میں سب سے زیادہ جس کی امت نے اس کو ستایا ہے وہ رسول عبیلہ اور وہ رسول کی امیں ابیہ والا ٹائٹل دیا ہے جو رسول کو جو پیغمبر کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے اس کی امت نے رسول خدا وہ کہہ رہے ہیں فاتیما امی ابیہا ہے اور یہ چھوٹے رہنے میں دیا تھا ان کو ایسے نہیں کہ وہ بڑے ہونے کے بعد چھوٹے رہنے میں ہی دیا تھا کیونکہ ان کو اتنا خیال تھا اپنے والد کے سٹرگلز کا دین کے لیے اس لیے نہیں کہ ان میں ابیہاں ہے تو پیمپر کرنے ان میں ابیہاں بنایا جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں ویسا تھا ہی نہیں ویسا تھا ہی نہیں شہبہ ابو طالب میں ہوا بیدی نے بچپنے سے بہت پروبلم سے جھاڑ پتے کھاتے تھے انہوں نے دیکھتا کہ کیسے اپن کی ماں نے پیسہ جتنا بھی جتنی بھی بیدی خدیجہ کی شہبہ альные شہبہ ابو طالب میں ختم ہوگئی تھی انہوں نے اس سٹرگلز یہ جو دیکھیں ہیں انہوں نے اپنے تقوی بڑھایا ہے وہ تقوی کو تو دیکھتے نہیں ہی ہم کالی سٹرگل بیچاری بی 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 نئیہس زندگی میں جو بھی سٹرگلز آئیتے وہ سٹرگلز کو دیئے اور اپنی تقوی بڑھایا ہماری زندگی میں ہمارے حساب ہمارے ستگلز آ رہے ہیں ہم کو بھی ہمارا تقبہ بڑھانا ہے اگر ہم بی بی فاتیما کو ہمارا رول مارڈلی مانتے ہیں تو ہم کالی بچارے بن کے نہیں رہنا ہے صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم خاموش بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بی بی فاتیما کو شیو ابو طالب میں جو انہوں نے مشکلیں دیکھیں پھر اس کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا بی بی فاتیجہ کو چھوٹی سی تھی بہت چھوٹی تھی بی بی فاتیجہ کے انتقال کے بعد کہ کیسے ایسے کہ انہوں نے اپنا ایمان باقی رہا کیونکہ انہوں نے یہ رسول خدا سے علم لیا ٹھیک ہے وہ رکی نہیں وہ نہیں گئے آہ میری ممی میں سیاد ہوتا اور میں جن کونے میں جاؤں اور میں کچھ نہ سیخوں اور میں کچھ نہ پڑھوں اور میں نہیں نہیں انہوں نے بی بی فاتیجہ نے اپنے فادر سے سیکھا بہت کچھ سیکھا ان کو سپورٹ کیا کہ کوئی نہیں سپورٹ کرتا تھا ان کو اس لیے بھی رسول خدا کو اتنی محبت ہی بی بی فاتیجہ سے اس طرح ان کو اتنی اتنی ویلیو تھی ان کے پاس اور ان کو رسول خدا نے خود کہا ہے کہ بی بی فاتیمہ بی بی فاتیمہ وہ کہتے کہ فاتیمہ تمہارا جو درجہ ہے تمہاری جو ہستی ہے تو مگر میری بیٹی نہیں بھی ہوتی تو تمہاری ہستی وہ ہوتی کیونکہ وہ تم نے خود سے بنائی ہے بی بی فاتیمہ is بی بی فاتیمہ because of her not because she was the daughter of the father of the رسول یہ رسول خدا خود کہتے ہیں کہ میرے ریلیشنشپ جو تمہارے سے میں تمہارے والے تمہونے کے ناطق ہوں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارے اہدے تو تم اپنے اہدے پر خود سے پہنچی ہو اور ہم ہیں کہ بی بسی کے نعرے لگاتے ہیں یہاں پر یہ ہمیں کوئی نہیں مولتا کیونکہ ہم کو عادت ہو کہ یہ دیسی کچھ انڈین کلچر میں ہے یہ سیڈنیس بیچاری اس سے ہم لوگ آگے بھی نہیں بڑھتا ہے مطلب آپ لوجیکلی بھی سوچو یہ ہماری بی بی ہیں جو تھی وہ پورے سیڈنیس کے لیے تھی اور ہم کو بھی سیڈ رہنے کے لیے تھی تو پھر اس سے اللہ ہمیں کیا سیکھ دی رہا ہے کہ کیسے رو کیسے اور سیڈ رہو تو یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ نے تو بے مقصد کے ہم دلی بنایا تو ایسے کیسے ہمارا مقصد سے رونا ہے وہ تو ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے اور ہم نے کیا سیکھا ہے بی بی فاتیمہ سے جنہوں نے اتنی سیکریفائیسز کی ہیں اپنے لیے کچھ پروو کرنا چاہی تھی اللہ کے لیے کچھ پروو کرنا چاہی تھی وہ ہمارے لیے رول موڈل ہے تو جب ہماری بی بی خود شہید ہوئی ہے تو کیا ہم بھی شہادت پانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں دو پرسنٹ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کبھی چاہا ہے کہ میری موت شہادت والی موت ہو اور کوئی موت کو دے ہی نا اللہ اس سے کم والی موت کو تو accept بھی نہیں کرنا چاہیے ہم کو ہماری رول موڈل شاہی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سوچا کریں کیونکہ ہمارے میں جب وہ ہمت آئے گی نا تو ہم ہمارے بچوں کو بھی وہ ہمت دیں گے بیٹوں کو بچےوں کو سب کو بی بی فاتیما ایک 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 زیمپل ہے کہ شہادت دیں ایک لیڈی کو بھی آسکتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جنگ پہ جا کے مرد ہونے کے لاتے ہی آپ کو شہادت ملے گی آپ اگر لیڈی بھی ہیں تو آپ کو شہادت ملے گی ان کی بچپنے سے تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے ٹھیک ہے ان کی شادی سے بھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ ان کو کتنی خریریٹی تھی اپنی زندگی کے مقصد پر جب بی بی فاتیما کی شادی ہوئی تھی پہلی بات یہ بھی نوٹس کر لیا بی بی فاتیما کا عہدہ ایسا تھا کہ ان کی لیے کوئی میچ تھا ہی نہیں سوائے امام علی کے تو اگر امام علی نہ ہوتے تو بی بی فاتیما کے لیے کوئی میچ نہیں تھا یہ ہائی لیول کتنی ہم اس کو بھی کیا کرتے امام علی کے عظمت بنا دیتے ہیں امام علی کے عظمت ہے حتمن ہے امام ہے پہلے امام ہے رسول خدا کی بہت مدد کی ہے انہوں نے چھوٹے بچپارے سے رہنے سب سے ان کا ساتھ دیا ہے رسول خدا کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کا بی بی فاتیما کا لیول یہ تھا کہ ان کی لیے شوہر اگر ہونا تھا تو امام علی والی قوالیٹی کا ہونا تھا یہ سائٹ سے دیکھیں آپ لوگ پہلے ٹھیک ہے ہم کو ہماری بچیوں کو بھی وہ لیول پہ پہنچانا ہے کہ ہماری بچیوں کا جب میچ جب ہم شادی کے لیے بھی ڈھونڈے تو اس کی کوپو کے ساتھ کا ڈھونڈے اس کے میچنگ کا ڈھونڈے یہ نہیں کہ بچی ہے اب وہ اس کروا دیں گے شادی کہ کیا کر سکتے اب بوجھ ہے نہیں ہے بوجھ کیسے ہے بوجھ اللہ کی رحمت ہے ٹھیک ہے تو شادی میں بھی آپ دیکھتے ہو کہ ان کی فیاریٹی کتنی تھی جب ان کی شادی کے بعد رسول خودانے امام علی اور فاطمہ دور سے الگ الگ کچھ تھا کہ تم نے علی کو کیسے پایا پروفیر محمد نے جب فاطمہ سے پوچھا کہ تم نے علی کو کیسے پایا تو ان کا جواب کیا تھا کسی کو یاد ہے یہ بہت واضح بات ہے یہ بہت زیادہ خوششن آفدہ بی بی فاطمہ امام علی کے ٹائم پر بولتے ہیں کسی کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا شروع میں خدا کو پہنچنے کا بہترین خوربے الہی کیونکہ ان کا ultimate goal کیا تھا خوربے الہی جیسے ہم کو exam میں top کرنا ہے تو ہمارا goal ہم کو کیا کیا چیزیں چاہیے چونکون چاہیے سب سے اچھ کے پڑھتے والے سٹورنز ہمارے پرینڈز ہو جائیں سب سے بہترین ٹوٹر ہمارا ٹوٹر ہو جائیں سب سے بہترین ہمارے ٹیچر ہو جائیں تب سے بہترین نوٹس ہمارے نوٹس ہو گئے کیونکہ ہمیں بہترین کتنی 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 شادی سے پہلے شادی ہونے کے پوری بات سمجھ میں آیا تو بولی ٹھیک ہے نا تو یہ لیول پر ہے ہماری بہترین زریعہ میر ہونے کا بہترین زریعہ زیور برانے بہترین زریعہ کوئی بہترین آپ کی جب ہوتی ہے تو یہ مسئلے نہیں ہوتے ہمارے پاس ہماری زندگی میں کلیاریٹی نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ایسی ختم کی کلیاریٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کی گھر میں سے دو اور امام نکلتے آپ آپ کی گھر میں سے ایسی بی بی آ نکلتی ہیں جو ایکزامپل بنتی ہیں اور آپ کی گھر میں سے ایسی بی بی زینب نکلتی ہے جو کربلا کے منظر کو مارائیت اللہ جمیلہ کے ایکسپریس کرتی ہے کیونکہ ان کی ماں نے سکھا آئی ہے کہ جمال اللہ کا جمال کس میں ہے خون خرابے میں نہیں اللہ کا جمال اللہ کا جمال اللہ کی خوبصورتی اللہ کی عدالت میں بی بی زینب کو ان کی ماں کی محنت دکھی تھی کربلا بی بی زینب کو ان کے والد کی محنت دکھی تھی رسول خدا کی محنت دکھی تھی کربلا میں حق کے لیے کیسے لڑا جاتا ہے بی بی فاطمہ نے یہ سب کر گئی تھی وہ بی زینب جب چار یا پانچ سال کی جب بی بی خاتمہ کا انتقال ہو کہ کہ میرا اتنا ہے کہ تربیت پورے امام چھوٹے چھوٹے تھے خود بی بی 18 سال کی تھی تو کیسے یہ انجام دیا یہ clarity زندگی میں جب clarity پڑھتا ہے جب آپ کے بچے بی بی خاتمہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کے سکھا اور ہم کیوں نہیں سکھ پاتے ہم سامنے نہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہم ساری انفرمیشن ہے ہم کو بی 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 خوکس کرنا بی بہت روئی رسول خدا وہ بتانا چاریتی لوگوں کو وہ ذریعہ تھا ان کا بتانے کو لوگوں کو اور ہم جا کے اس کو بی چاریتی کا وہ بنا کے رکھتے جب بی بی فاطمہ کو پتا چلا تھا جب بی بی فاطمہ کو پتا چلا تھا کہ ان کے بعد امام علی کی خلافت وہ لے لی چھین لی گئی ہے اور خدق بھی ان سے لے لیا جا رہا ہے تو وہ نہیں سوچی کہ ارے میں تو ہونی اور میں پہلے جا کر لوں پھر میں دس گھنٹے خالی سوچوں ہمت گیدر کروں یا روتے بے خونے میں بیٹھ جاؤ نہیں ان کو پتا چلتے وہ اپنا سکارف پینا اپنا ہجاب پینا اور اپنے جو لیڈیز خریب لیڈیز اور لیڈیز کو لے مسجد گئے ہم کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں چاہیے تھا کیونکہ ان کو فتق میں جا کے آرام سے مطلب ان کا گارڈن ہے لہذا وہ پر ان کو تینٹ بنانا تھا پارٹی کیونکہ تھا کہ ان کو فتق سے کچھ ملنے لیے آواز اٹھانا بیچارگی کی نشانی نہیں ہے یہ ہم نے بنائی گئے کئی کو پوچھ نا بھائی کیسا بولنا بھائی نہیں آپ کا حق ہے آپ کی جو حق ہے اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تمہارے حق کیونکہ آواز خدا کی مزید ہو گئی اچھا وہاں پر گئی تو کیا گئی ایسے نہیں گئی سہمی جی میں کیا کروں میں کیسے پوچھوں میں کیا کروں جا کے فدخ جو فدخ کا جو اتنا بہتری سرمان ہے ان کا خدبہ ہے وہ انہوں نے دو گھنٹے بیٹھ کے prepare نہیں کیا ایک ہفتہ خدبہ چھوٹا نہیں ہے بی بی فاتیما جا کے سرمان دیکھ ہے اس نے قرآن انہوں نے کوٹ کیا ہے اس نے پورا اسلام انہوں نے کوٹ کیا ہے ہم کو کتنا ٹائم لگے گئے سمجھ نیکو فدخ سرمان اتنا ایمپورٹنٹ تھا کہ اہل بیعت نے اپنے بچوں کو بولا ہے کہ یہ رٹو جیسے خوران رٹا ہے ویسے فدخ کا سرمان رٹو بی بی فاتیما نے ایسے کام کرکٹر ہے اور ہم ہے کہ بیچار کی فدخ بھی لے افسوس کہ ہم نے کیا لیا ہے جو پوری لیڈیز چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو سب کی لیڈر ہے تو ہم کیا ریپرزنٹ کرنے والے دوسرے لوگوں کو ہمارے رول موڈل رو کی صورت ہے نہیں خدا خاص بی بی فاتیما خدا خیر بی جگ جب 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 لی اور جن وہاں پر جا کے انہوں نے حق سے انہوں نے جا کہ پردہ لگو کون فی ڈرشپ کے ساتھ ایسے نہیں کہ جا کے زیادہ کوئی میری بات سنے نہیں کچھ نہیں وہاں پر پردہ لگاؤ یہاں پر پردہ لگائیں بیٹھیں اور انہوں نے پہلے شروع کرنے سے پہلے تھنڈی ساس چھوڑی تھنڈی ساس افسوس کی ساس کہ کیا کرنا پڑ رہا ہے کیا ہو گیا ہے کیا خدا آئی یہ لوگ تھنڈی ساس پر ہی سب لوگ رونا شروع کر دیا سب رونا شروع کر دیا تو انہوں نے ویٹ کیا رونا کم ہوا تو انہوں نے اپنا سرمن سٹارٹ کیا کوئی پلپٹ بنا کے نہیں دیا تھا ان کو کسی نے ان کے لیے پوڈیم بنا کے سجا کے نہیں بی بی فاطمہ اپنے حق سے گئی اپنا خود کا راستہ بنائی جا کر پردہ لگوائی یہ سب انہوں نے خود سے کیا ہے اتنا کرج ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری بی بی ہجاب میں تھی اندر تھی گھر میں تھی بے بس تھی اندر تھی دکھاتی نہیں تھی جب ضرورت پڑی ارجنسی میں کام کیا بی بی فاطمہ گئی کی بی چارگی لائکے رکھے ہوئے ہم لوگ یہاں پر جب گھر پہ یہ لوگ آئے تھے امام علی سے بی لینے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ دیکھو بی بی فاطمہ کی پولیٹکس کی آویرنس کا لیول اتنا ہائی تھا کہ چاہے وہ ان کا ہزبین ہوتا یا نہ ہوتا وہ کرتی تھی ہم سمجھتے امام علی تھے امام علی کا درجہ اپنی جگہ ہے بی بی فاطمہ امام ت تو لیول پہ تھے یہ ہے بی بی فاطمہ ہم لوگ کہتا کہ جلدل بھی چھپ جاتے اندر آرے درجہ کیسے کیسے سی این آر سی کے لیے نکل سکتے ہم روٹ پر فلسطین کے لیے ہم آواز نہیں نکال سکتے ہماری رول موڈل سید نسائل آل 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 بہت ہم ایسے رہیں گے بزدل ہمارے بچے بزدل ہوں گے اور یہ ہم دکھ رہا ہے ماشر میں ہیدر باد ہاتمن انڈیا میں بچوں پہ اور عورتوں کیونکہ ہمار میں اتنی courage نہیں کہ ہم ایسے بچے پیدا کریں جو شہادت کا جھنڈا لے کے آگے بڑھے جو شجاہ ہوں جن کو اپنی مردانگی بتانی کیلئے بچوں یا عورتوں پہ سلما کرنا پڑے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے کیا کیا ہم جب کہ ہم job نہیں کریں گے بچوں کی تربیت کریے پلیز کھانا پکانے سے تربیت نہیں ہوتی تین تین گھنٹے بھوننے سے کچھ اپنی تربیت کریں گے تو بچوں کی تربیت آپ کو دیکھ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے ہو جائے ہم دوسرے دن انہوں نے اپنی بیوی کو مانگ گھر کو پیجا یہ ہسٹری کے پیجز میں آ گیا یہ کردار ہے فاتح اسی لیے وہ سیدت نیسا حلال کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ آرہی کام کرنے تو میں جا بتاؤں گی یہ لوگ کیا اجنڈا تھا یہ لوگ تو فکر نہیں تھی بہت کیلئی نہیں آیا تھی دنیا چاہیے تھی اور دنیا کے لیے بی بی رسول خدا کی بی لائٹ لے بی فاطمہ بی بی اندھیر میں دفن ہوئی بی 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 نہیں ہے بی 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 مجھے ایسے کرو زندگی بھر کے لیے جس پیجز میں دال دیا کہ رسول کی بی کی کیوں کیا ریزن تھا ہوگا کہ انہوں نے وسیعت ای تھی کہ مجھے ایسے دفنا ہو رات کے اندھیر میں تک اس کو معلوم بھی نہیں پڑھتا کہ میں ہوں بھی کدھر دفنائی بھی ہوئی کیوں بے بستی بلکے نہیں اپنی موت جو میں نے کہا تھا نا وہ آیت جو قرآن میری موت بھی اللہ کے لیے ایسی ریپی ہے موت جب اللہ کے لیے ہو یہ ہم یہاں پہ کفان اکھٹا کر رہے ہیں بتانی مس کروا کے رکھ رہے ہیں شہادت کی شہید بننے کی شہید ہو پڑ تا آپ کی شہادت جب آپ کی زندگی ایسی ہو گی تو آپ تو شہید ہیں اور ہم ہیں بیچارگی کی لگائے بیٹھے افسوس میں ڈاٹ نہیں ہوں اس دکھر آج جا مطلب ایک سیڈ چیز ہے ابھی بھی کیا نہیں ٹیل ہو رہا ہوگا کہ میں بھڑا کام نہیں تھا کیونکہ زندگی کا مقصد کھانا 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 نہیں تھا جسے ہمارا ہم لوگوں نے مقصد کھانا بھرانی آب کھانا لوگ ان کی زندگی کا مقصد کھانا آپ imagine کرو آپ ملیونر ہو ملیونر بلیونر ہو آپ اپ اوٹو والے سے 100 روپے 200 روپے کے لئے لڑو گئے نہیں آپ زندگی چھوٹے 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 پڑھتا 100 200 روپے چھلے جائے چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے خوٹے پڑھ پڑھ بندگی کا مقصد نہیں ہے ایسے کیوں ہو سکتا کہ بی بی فاتمہ کا ہاتھ پچھالے پڑ جا رہا ہے چکھی پیس پیس کے تو کیوں ایسے ہے کہ ان کی دھر میں ساکھا رہتا تھا پھر اتتا کھانا پکانے کے بانتے ہیں وہ غریبوں کیلئے بناتی تھی اماملی جا کے وہ روٹیاں باٹ کے آتے تھے بیچ کے آتے تھے یہ یہ ہوتا تھا یعنی کہ ناشتہ آلگ بنانے لنچ آلگ بنانے بند کر گئے یہ سلسلے ہم لوگ اتنے مشغول ہو گئے ہمارے دنیا چیزوں میں کہ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنا ٹائنگ بیسٹ کر رہے ہیں کتنے سکلز ہمارے بیسٹ کر رہے ہیں یہ چیزوں میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے پورے لیڈیز کو صرف یہ چیز کے لیے بنایا ہے ہم میں بھی ٹیلنٹ ہیں ہم میں بھی بہت زیادی قوالیٹیز ہیں جب اللہ نے سیدھتا نیسائل آلیمین کو ہمارا رول موڈل بنایا ہے تو وہ تو ایک ریسپی کی بک لکھ دیتی تھی نا پیر ہمارے لیے انہوں نے تو نہیں کیا انہوں نے تو دعائیں دی ہیں بہترین دعائیں دی ہیں ہم کو پڑھنے کے لیے عبادت کیسے کرنا بتاتی ہیں پرورش کیسے کرنا بتاتی ہیں ترجل کیسے جانا بتاتی ہیں وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں بول کے تو بتائیں کیسے بھنا جائے کیسے تلا جائے شہرداری is not food تو بی بی فاتو میں جب اپنی زندگی سمپل خصن سے جیسی تھی کیونکہ ان کو اس میں سکون تھا کیونکہ ان کی فوکس اللہ کی خوربِ الہی تھا ان کا فوکس یہ نہیں تھا یہ چیزیں نہیں تھی تو ان کو فرق نہیں پڑھتا تھا اس میں میں یہ نہیں کریں کہ بھوک نہیں لگتی تھی بھوک لگتی تھی ختمل لگتی تھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تمہیں کچھ دینا ہو تو اپنے سب سے بہترین سب سے زیادہ پسند دیتا چیز دو وہ کرتی تھی بی بی فاتو میں شادی کے دوسرے دن اپنا شادی کے جوڑا دیا تھا انہوں نے کیونکہ اللہ کو پسند رسول خدا جب دوسرے دن آئے تھا اور ان کو دیکھا تھا کہ انہوں نے شادی کے کپڑوں میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ شادی کا جوڑا کھان گیا انہوں نے کہا کہ وہ ایک لیڈی آئی تھی یونگ بچی آئی تھی میں نے اس کو دے دیا تو رسول خدا نے کہا کہ ان کو پوری خوران کی آیت سٹرائک کی کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند چیز ہے وہ تم اللہ کی رحم میں دو جب رسول خدا کو یہ آیت سٹرائک کرتی اپنی بیٹی کے حرکان دیکھتے تو ہم یہاں پر کیوں بے بسی کب ہو بلائے بیچاری میں دے دی کتنی اللہ کی رضائیت لے کر گئی ہیں بی بی یہاں سے اور وہ چاہتی تھی کہ ہم بھی ویسے ہی جیئے ہیں ہم کو کچھ اور والی زندگی نہیں جینا ہے ہماری روڈ موڈل لے 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 کر ٹھیک ہے ہم ہم یہاں پر ہم 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 اُلجھے ہوئے ہمارے دنیاوی مسئلوں میں ہمارے سانسوں کے مسئلوں میں ہمارے بچوں کے مسئلوں میں ساری چیزیں یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی اس کے لئے ہم لوگوں کو اللہ نے بنائی نہیں نہیں ہے اللہ نے دنیا میں رہنے کیلئے ہم کو نہیں بنائی ہیں ٹھیک ہے جب اگنام زمانہ کو بھی بی بی یاد کرتی ہی بھی였습니다 ہمیں بتانا چاہتی تھی کہ جب ایمام آئیں گے تو کتنا آمادار ہے نہیں اور جب ایمام آئیں گے ایسے نہیں کہ ایمام آنے والے سکون سے آئیں گے ہم جبگا آتے ہیںہما بہت خوشی ہوگی اگنام آئے ہمارے ظلم سے بھرا ہوا ہوگا پورا دنیا ظلم سے بھری بھی ہوگی ہماری امام جب آنے والے ہیں ہم ہماری چار مسئلوں میں اتنے گھیرے ہوئے ہیں کہ ہم کو اس سے زیادہ سوچنے کا مثلا ہمارے میں دماغ بہن ہی نہیں ہے جیسا ہم وہ بنے ہوئے ہوئے ہمارے میں اتنی طریج ہی نہیں ہے کہ ہم ہمارے پروڈو سے ہٹنے کی مدد بھی کر سکیں جب امام آئیں گے تو کیا کریں گے ہم ہم اتنی دعا کرتے ہیں زہور کی دعا زہور کی دعا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے زندگی کی گھرے لوں مسئلوں سے نکھیے باہر جائیے اپنے گھر کے مسئلوں سے باہر کی سوچئے دنیا میں کیا چل رہا ہے دیکھئے پولیٹکی آویر رہی ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں سیکھئے اس سے علم حاصل کریے قرآن سے اپنا رابطہ بنا کے رکھئے تکھلین سے اپنا رابطہ بنا کے رکھئے it is very important that we do this ہم لوگ اپنے چھوٹے سے ایک اس میں رہ کے بھاوہ کے بھاوہ کی خطے بنے ہوئے ہم جوانا ہم ایک competition میں جسے ہم لوگ چھوڑو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے ہم کو یہ چیزوں کے لئے نہیں بنایا ہے ہم نے بڑے بڑے چیزیں کہے ہیں ہم کو جنت جانا ہے ہم کو بی بی کی کنیز بننا ہے ہاتمن صحیح میں کنیز بننا ہے بی بی کو بھی تو خوشی ہونی چاہیے نا کہ میں نے جس کے میں جس کی نسائل علبین کی صحیح بنی ہوں وہ کیا کر رہی ہیں دنیا میں افسوس نہیں ہوگا ہم کو ہم کو میک اپ لگا کے انسٹرگرام پر فوزیں بانے سے فوزت ملے تو ہم کچھ کریں بی بی کے لئے اتنا کمپرمائز کر کے رکھ دیا وائدین کو منے ٹھیک ہے اتنی چھوٹی زندگی میں جو بی بی نے اتنا سا لکم پیش کر کے گیا یہ ہمارے لئے ہے جو بھی انسان ہمارے لئے جد و جہد کرے گا ہم اس کو ہمارے رستوں پر گائیڈ کرے گے رستے ہیں گائیڈ اللہ کرے گا جب ہم کو اس دکھتا ہے نا کہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے یہ پرابلم میں سے نکلنے اگر آپ اللہ کے لئے کرو گے جو بھی اللہ کے لئے اپنی زندگی میں میں کوئی بھی چاہے وہ ایک چھوٹا سا کورس لے لو چاہے آپ بچوں کی تربیت کر لو چاہے آپ کچھ بھی چیز جو آپ کو بہت مشکل بکھ رہی ہے بڑا تینیت یہ ہے کہ اللہ میں یہ کام سے میں اسلام کی مدد کروں گی میں اس کام سے میں اپنے آپ کو تخوے میں بڑھا ہوں گی مجھے آپ کے خربت چاہیے ہی چاہیے بی بی کی بی سکتا جو اللہ آپ کو رسطے بتائے گا اور یہ آپ لوگوں نے ایکسپینیس کرا ہوگا ہون ڈیڈ پرسنٹ کرا ہوگا آپ لوگ نہیں ایکسپینیس ہے ہر سب کے زندگی میں ہوتا ہے اللہ اپنے رحمان رہی ہے کیونکہ تو اللہ خود آپ کو رسطے بتائے گا آئی ڈیے آئیں گے جو سوچ نہیں سکتے لوگ آئیں گے آپ کی زندگی میں جو سوچ نہیں سکتے ٹائم ایسے بن جاتا ہے سے چوبیس میں سے پتریس منٹیں بن گئے کچھ تو بھی ایسے ہوتا ہے جس سے آپ کو رستہ بنتا ہے اللہ is indeed with the virtues اللہ محسینین کے ساتھ ہی ہے ہے اللہ ہے اللہ محسینین کے ساتھ تو آپ کو پہلے تو محسین بننا ہے virtues بننا ہے اپنے آپ کو وہ level پہ لانا ہے حتمان وہ ایسا نہیں ہے کہ perfection attain کر سکتے ہیں perfection is more important than perfection because perfection is unattainable perfection پہ پھوسنا is not possible but at least آپ کل مرو گے دو گھنٹے کے بعد مرو گے شاید ابھی مر جاؤ گے جبھی بھی آپ کی انتخال ہوگا انشاءاللہ سب کے ساتھ ہوں شہید ہو جبھی بھی ہم مریں گے جبھی بھی ہم شہادت پائیں گے at least ہم struggle کرتے ہوئے ایسے نہیں کہ بس اٹھے تھے ہم ہمارے روز مردہ کے کاموں میں تھے آتھر انتخال ہو گیا کیا چھوڑے کیا کیا اکھانا ہے آپ نے کیا کر کے جا رہے ہیں آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ بی 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 آپ کے لئے کیوں پراؤڈ ہوں گی کیوں ملنے آئیں گی آپ سے آپ دیکھو بڑے بڑے علماء جو ہیں بھولو بی بی فاتما کی کو تاریف کرتے ہیں کیوں کیوں پہ پہنچے تو بی 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 آئیں گی نا سہید ہم سے نسائل آنے میں لیڈر ہے وہ ایسا نہیں کہ چلے گئے ہمارے پاس ہے ہے لیڈر ہم کو فالو کرنا چاہیے ہم کو چاہیے کہ ہم تو فالو کریں پروفیٹ بھمبند نے بار بار یہ کہا تھا کہ جو بھی فاتما کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے جو مجھے خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے تو ہم خوش مہنی ہیں اللہ سے ہم کو خوشی ہے اللہ کی خوشی سے اللہ کی رضائیت نہیں ہے ہم کو بی بی فاتما کو خوش کیوں نہیں کر رہے ان کو ان کی پوری زندگی ہمارے مرد بھی جو ہے نا جب لیڈی کو دیکھتے تو بیچاری کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے آئیمہ نے بی بی فاطمہ کو ایسے نہیں دیکھا تھا بیچاری ہماری مرد فاطمہ بیچاری کوئی امام نے نہیں کہا اماموں کہ آپ جب کھول پڑھو کہ بی بی فاطمہ سے تعلق سے تو وہ لوگوں نے انسپیریشن ہی لیا ہے وہ لوگوں نے اپنی زندگی بھی انسپیریشن لیا ہے کہ ہم ہمارے ان کو پراؤڈ کر سکتے ہیں ان کو فوش کر سکتے ہیں کہ ان نے سیکھٹی فائز کیا ہے ہمارے لیے میدان بنایا ہے یہ سپریزیں کرنے کا کسی نہیں یہ نہیں کہا نا کہ بیچاری فاطمہ بیچاری یہ بیچاری بی بی فاطمہ خود اپنے آپ کو بھی بیچاری نہیں کہا تو ہم کون ہو کہ بی بی کو ہماری بھاوا نہیں چاہیے بی بی کو ہمارے یہ دو دو گھنٹے ہمارے رونے رولانے نہیں چاہیے ان کو ایکشن چاہیے ان کو آپ مطلب میں یہ نہیں بہ رہی ہوں کوئی روئی ہے مت یا گریہ نہ کھلیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ جب آپ کو ابھی سے دل ہے بھی تو درد ہوگا تک ہی ہوگی جو ہمارے بی بی کیوں پر جوزل ہوئے ہیں بٹ وہ لے کر آپ سیکھ کیا لے رہے ہیں آگے کیسے بڑھ رہی ہیں آپ نے آپ کو کیسے امپروف کر رہی ہیں اپنا تقویٰ کیسے بڑھانی ہیں آپ نے آپ اپنے آپ کیسے امپروف کر رہی ہیں کیسے آپ اللہ کے خریب ہو رہی ہیں اور یہ اللہ کے خریب ہونے کوئی میٹر نہیں ہوتا آپ کو خود سے اندازہ ہوگا کہ میں اللہ کے اور خریب ہوتے جارہی بی بی فاطمہ کو وسیلہ بنائیں ان کے ویسا بننے کے یہ وسیلہ بنائیں اللہ سے دعا کریں کہ وہ بی بی فاطمہ کا رستہ ہم کو بھی بتائیں یہ آیت پڑھیں وہ نیت سے پڑھیں ہمیں حق ادا کرنا ہے بی بی فاطمہ ہم کو ہونکے بی 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 بل پکڑنے میں ہم ایسے بیٹھے ہوئے بس پرولم آیا تو اس کو بس بہن سے روک دے ہم تھاٹ سے کھڑے ہو کے فیس نہیں کرتے ہمارے پرولمز کو اللہ کے ساتھ اللہ کے پر بھروسہ رکھتے ہوئے تو یہ بہرحال میں بتانا چاہیتی آپ لوگ کو آپ لوگ کے کوئی سوال ہیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑے لنکس دالے میں یہ کپی پیس کر کے بھیجتے ہوں آپ کو جہاں سے میں نے تھوڑا سا کنٹنٹ لیا ہے یہ بک ضرور پڑے آپ لوگ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو چارٹ پہ دالتی ہوں اگر کسی کو چاہیے تو آپ کو گرہ پر کر سکتے ہیں کشور آپ آ ابھی دعا کریں گے یا سوال جواب کریں گے جی شکریہ جزاک اللہ سیدہ زینب فاطمہ آپ نے بہت ہی انٹریسٹنگ طریقے سے ایک اس طرح کا پہلو لیا جو کی ادوائز ہمارے ہاں عام طور سے ایسے ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے اور میں نے پہلی مرتبہ ہی کچھ اس طرح کا ڈیلیبریشن سنا ہے تو میں آپ کو سلام کرتے ہیں اور ہم سب ملکتا کریں گے انشاءاللہ کہ خدا ہم سب کو وہ اصلی زندگی سمجھنے کی توفیق ہدا کریں انشاءاللہ اور آپ نے جس بہادری کے ساتھ آج ناہین المنکر کیا ہے وہ واقعی قابل داریت ہے یہ نہیں آنے لونکر ہے ہم واقعی نہیں سمجھ مقصد اور پھر فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی کنفیوز ہوگے رہتے ہیں میں ایسے خواتین کے سلسلے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں بچپن میں ہمیں کچھ اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے لڑکی ہیں وہ نہیں کرنے لڑکیوں کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے اور کہیں پہ بھی ہماری زندگیوں میں بی بی فاطمہ کی انٹریسٹنگ طریقے سے اس بیان کو مکمل فرمایا انشاءاللہ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ کشور آنٹی پلیز آپ یہ سب محنت جتنی بھی ہے یہ کشور باجی کی ہے کیونکہ کشور باجی نے آپ کا ایک سیشن سنا تھا زینب اور انہیں بہت پسند آیا اور میں بھی اس سیشن کا حصہ تھی تو انہوں نے جب ہم سے ذکر کیا تو ہم نے سوچا تھا کہ اس طرح کا سیشن آپ کا نویڈا اور دلی ایریا میں بھی کروائیں گے بہت میں نے آپ کو جزات اللہ کافی کافی مہنت کشور آپا کی دلوں سے مجھے بادوار میسج کریں کوارڈنیٹ کریں تھی ہر چیز آپ کے ساتھ کافی ہفتوں سے چلتا ہے ہم کو ایسے دیکھتا ہے نا کہ ابھی میسج آیا تو اب ہو گیا ایونٹ چلے جائیں گے ہفتوں ہفتوں کے کام اور نیک نیتی سے کشور آپا نے یہ فوکس کیا تھا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے آیا میں فاکس آرہا ہے تو وہ جو جذبہ تھا ان کا وہ آج رنگ لایا کشور باجی کہاں ہے آپ پلیز دو لاؤس بولیے معلوم نہیں کیوں کشور آپا سائلنٹ ہے اب ہم ہینا دوسا صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ وہ زیارت اور دعا امام زمانہ کے ساتھ تقریب کے افتتام کریں میرے حال سے وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم بی بی فاطمہ کی ایک زیارت پڑھ کے اور اس تقریب کے افتتام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کھارت پڑھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٱھیک ہےenario��iin پوری ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس موسیقی 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 وظہورت انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ